اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج جو ہمارا گفتگو کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی ہے وہ ایک خوفناک منگائی جو ہم ہر کوئی جانتا ہے ایک خوفناک منگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر جو ہے روز بروز گر رہی ہے اس کے بارے میں ہے اور میری مویو میں ان کے کیا کی سلوشن پاسیبل ہیں کیسے ہم ان پر اوبر کم پا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہے تو میرے نزدیک میں چار میرے ذہن میں چار سلوشن ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے سلوشن ہو سکتے ہیں آپ میرے سے اگری کا سکتے ہیں ڈیس اگری کا سکتے ہیں اگر آپ اگری کریں یا مطلب ڈیس اگری کریں یا آپ کے ذہن میں کوئی سلوشن ہو تو پلیز جو ہے کمائنٹ باکس میں آپ اپنا جو ہے بیوز لازمی شیئر کریں میرے نزدیک جو سب سے اہم جو ایشو ہے وہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہمارے اپنے ہمسائے مبالک تمام ہمسائے مبالک کے ساتھ طلاقات کا بہتر ہو اس میں انڈیا بھی شامل ہے چائنا بھی شامل ہے رشیہ بھی شامل ہے پانستان بھی شامل ہے کیونکہ اگر ہمارے اپنے ہمسائے مبالک کے ساتھ طلاقات اچھے ہوں گے تو نا صرف ہمارے طلاقات اچھے ہوں گے پھر ہم اپنی لوکل کرنسی میں ان کے ساتھ بزنس کر اپنی چاہے اپنی لوکل کرنسی نہ ہو لیکن ایشیا کی لوکل کرنسی ہو یا ہم ایسی کرنسی میں بزنس کال سکتے ہیں جسے ہمارے فارن ریزارڈ ایک تو یہ سستے پڑھیں گے ٹریولنگ کاسٹ غیرہ جو دسپیش چارجز یا آپ کو چارجز پڑھتے ہیں ڈیلیوری چارجز پڑھتے ہیں مطلب آتے ہیں بہت دور ممالک سے مقمالے میں چیزیں وہ ہمیں سستی پڑھیں گے دوسرا یہ فارن ریزارڈ پہ ہمارا پریشر کم ہوگا اگر ہم نا کرسپانڈنگ جو ہے لوکل منی میں گر بزنس کرنے ہیں اور نہ صرف یہ فارن ریزارڈ پہ ہمارا پریشر کم کرے گا دوسرا ہمیں یہ مدد کرے گا انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے ہمارے دفاعی بجٹ پہ جو اخراجاتا ہے ان کو بھی کم کرنے پہ ہمیں مدد کرے گا اور جو ہمارے اندر ایک خوف اور انسکیور کی فیلنگ ہے اس کو بھی کم کرنے میں مدد کرے گا ہم ہر سال اپنے دفاعی بجٹ اور ہمارے ریسورسز اتنے زیادہ اسی وجہ سے زائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے ہمسائیوں سے تلقات اچھے نہیں ہیں یا ہماری نفرت کی وجہ سے یہ سارا پیسہ ہمارا زیادہ آمدن نفرت کی نظر ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم اپنے اچھے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زیادہ یورپ کے لوگ رہتے ہیں رہنا سیکھ لیں تو ہم بہت سا پیسہ تعلیم پر اور بہت سی ضروری چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں دوسری سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم اپنی لوکل چیزوں کو زیادہ پریفر کریں ہمیں چاہیے کہ ہم لگزری ایٹمز جیسے موبائلز وغیرہ یا ان طرح کی چیزیں ہیں ان کو کوشش کریں کہ اگر ہماری گئے ضروری طور پر ہم نہ لیں اور اگر کوئی لوکل چیز اس پر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کو پریفر کریں تو تاکہ ہمارا فارن رزلز جو ہے وہ بچائے جا سکے تیسی سب سے امپورٹنٹ میرا نزدی کی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بہتر کریں جیسے میٹرو ہو گیا اور انش ٹرینز ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہوگی تو لوگ پریفر کریں گے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا تو لوگوں کو انکراج کریں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کریں انسٹیڈ آف ان کی پرائیویٹ پائیکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کار جو ہے وہ نہ صرف فیول زیادہ کھاتی ہے نہ صرف پیٹرول کھاتی ہے جس پر بہت سا بجٹ زائے جاتا ہے بہت سی ریسورسز زائے فارم منی جاتی ہے تو وہ ہمارے سڑک پہ جگہ بھی زیادہ گھیڑتی ہیں رش بھی زیادہ بڑھاتی ہیں اور بہت سے ٹریفک کے مسائل جو ہے وہ پریویوز کرتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اس کو کیا جائے کہ لوگ پریفرٹ وائیکل سے زیادہ جیسے یورپ میں لوگ پریفر کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہ اس پہ ان پہ فسلیٹیز اچھی ہو کہ لوگ اس پہ زیادہ سفر کریں اس کے لئے ایک اور بھی بہت اہم ضروری چیز یہ ہے کہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ پہتر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو آن لائن سسٹم بھی اس کا پہتر کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو کنیکٹنگ روب کو مینج کرنا وہ پاسیبل نہیں رہتا کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے آن لائن اس طریقے سے مینج نہیں ہے ابھی تک آن لائن کا یا میٹرو بسز کا کہ اگر کسی نے کچھ سفر پلان کرنا ہے اپنے اپنے خاص مندل سے مقصود تک پہنچنا ہے تو اس کے پاس کوئی اس طریقے سے انٹرنیٹ فیسیلیٹی ایسی فیسیلیٹی انٹرنیٹ پہ نہیں آویل ہے بل یہ آن لائن سسٹم نہیں آویل ہے کہ وہ اپنا فائنل جہاں پہنچنا ہے اس کی جگہ ڈالے اور جہاں سے اس نے سفر شروع کرنا ہے وہ ڈالے اور جو بھی کنیکٹنگ اس کا روٹ ہے وہ بن کے اس کے موبائل پہ آجے اور اس طریقے سے وہ اپنا پلان کر کے اپنے بغیر وقت ضائع کیے وہ اپنی منظر تک پہنچ سکے تیسرا سب سے اہم ضروری چیز یہ ہے کہ اصل میں تو یہ دوسری ہی بات چاہ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ زور دے جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں جتنے بھی انسیٹیوشنز ہیں وہ اپنی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنی اپلائی سوسائٹیز بنائیں سٹاف سوسائٹیز کہہ لیں یا اپلائی سوسائٹی کہہ دیں اور سٹاف وین لاکی فیسیلیٹیز دیں تاکہ لوگ ایک جگہ سے سٹاف جو اپلائی سوسائٹی ہے وہاں سے لوگوں کو آسانی سے پک کر کے ان کو ان کے آفس میں ایک ٹائم پر چھوڑا جا سکے تاکہ وہ اپنی پرائیویٹ وائکل کی بجائے سٹاف وین یوز کریں اور ان کو اپنے ضروری ٹائم کے ضائع ہونے کی بھی فکر نہ ہو چارجز جو بھی بنتے ہیں وہ ان کو ان سے لیں لیکن اسے یہ ہوگا کہ لوگ پر پبلک کی بجائے پرائیویٹ اپنی پرائیویٹ وائکل کی بجائے آفسز میں جو ہے وہ سٹاف وین پر زیادہ سے زیادہ آسکیں یہ بہت ہی امپارٹنٹ بات ہے تیسرا جو میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے یہ جو گورنٹ ٹیکسز لیتی ہے اور فیول اجسمنٹ چارجز اور اس طریقے کے چارجز جو انیسپیکٹڈ کوئی پتہ نہیں ہے کب کتنے آ جائیں لوگوں کو بلوں کا پتہ نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے انیسنٹ لوگوں سے یہ اس کی بجائے یہی جو ظاہر اس کارٹرنیٹی بھی چاہیے ہوگا فائن جو ہے جرمانے جو لوگ ان لیگل کام کرتے ہیں ٹرافک لاس توڑتے ہیں گھر کے باہر کورا پھینکتے ہیں پانی پھینک دیتے ہیں سڑک پہ پانی پھینک دیتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہوتے ہیں ان پہ جرمانہ بانیسپت جو محصوم لوگ ہیں جن کا قصور نہیں ہے ان سے جرمانہ لینے کی بجائے ان لوگوں سے جرمانہ لیا جائے جو کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز اور ان پہ ہیوی اور کم از کم پانچ ہزار پیا جرمانہ ٹرافک سگنل کوئی توڑتا ہے اوور سپیڈن کرتا ہے ان سے کم سے کم جو جو منیمم چارجز ہے فائیو تھاؤزنڈ ہونا چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے اور اس سے ہمارے بجٹ کو بھی فائدہ ہوگا اب بات یہ ہے کہ اب پھر وہ ہی لوگ یہ ادا کریں گے جو اینہ لا توڑتے ہیں جو گھر میں انہوں سینٹ کیوں ہی بھی لا نہیں توڑ رہے ان کو کس قسم کا جرمانہ یا نہیں میرا خیال ان کی بجائے یہ جرمانہ ان سے ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو لا توڑنے کے شکلین ہیں وہ توڑیں اور ساتھ جو ہے وہ اس کو پے کریں جب بھی ٹیفک لا توڑیں جب بھی گھر سے پوڑا پانی باہر پھینک پوڑا پھینکیں ہارن زیادہ بجاتے ہیں یا وٹائیور جو بھی جو بھی لا کی بائلیشن جہاں ہو اس پر جرمانہ ہو اور سب سے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈیسیئن میکرز ہیں یا جو بھی آلہ آتھورٹیز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ امان کے ساتھ مل کے بجلی کے بل اور جو ان کی فیول اجسٹ فیول چارجز ہوتے ہیں پیٹرول وغیرہ کے وہ خود پے کریں کم از کم اپنی لوکل جو اپنی پرائیویٹ جتنی بھی موبیبلیٹی ہوتی ہے اس کا شاید خزانے پہ اتنا فائدہ نہ ہو اکنامیکلی سبتحال پہ اتنا فائدہ نہیں ہو لیکن ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ جو مشکل ڈیسیئن آپ عوام سے جو فیصلے کرتے ہیں اور جس کو سکریفائز صرف عوام برداشت کرتے ہیں تو جب آپ بھی یہ برداشت کر رہے ہوں گے تو عوام اپنے آپ کے اندر جو اکیلے پن کا احساس ہے وہ ختم ہوگا اور وہ ان فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے یا ڈائجسٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ اکیلے نہیں اس مہنگائی کو سفر کریں بلکہ ہمارے اتھارٹیز کیلئے مجبوری ہے وہ یہ مشکل دیسی ہمارے ساتھ اسی مہنگائی کو اس کو جو ہے فیصل کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ سارے پوائنٹ کی بہت امپارٹنٹ ہے ہو سکتا ہے آپ میرے ان میں سے کچھ پوائنٹ سے اگری کریں ہو سکتا ہے کسی بھی پوائنٹ سے اگری نہ کریں یا آپ کے ذہن میں اس سے اچھے بھی سوجیشن ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کائنڈلی میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا I will be waiting for your comments and suggestions thank you very much best of luck